بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یوٹیوب چینل وظائف اینڈ لائف دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدیت امین کرتا ہوں کہ سباب آپ خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ کے فضل و کرم سے امفیر صبی اللہ بہت ہی زیادہ مفید اور اچھی معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں بس آپ سے گزارش یہ ہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی ویڈیو شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ کریم آپ کو جزائے خیر اتاں فرمائے آج نظرِ بد کے حوالے سے نظرِ بد کا روحانی علاج بھی ہم آپ کو عرض کریں گے اور آپ کو نظرِ بد کی علامات بھی عرض کریں گے کہ نظرِ بد کی علامات کیا ہوتی ہیں جی تو نظرِ بد کی علامات کے حوالے سے سب سے پہلے تو یاد رکھئے گا کہ نظرِ بد یہ برحق ہے اور اس حوالے سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے حدیثِ مبارکہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ نظرِ بد جو ہے یہ جانور کو ہنڈی میں اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے تو اس کا صد باب بہت ضروری ہوتا ہے اس سے انسان جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ارز کرتے ہیں کہ نظرِ بد کی علامات کیا ہیں سب سے پہلے فوراں طبیعت کا خراب ہو جانا یعنی جب بھی کسی کو نظرِ بد ہوگی آپ کو ہوگی یا کسی بھی شخص کو ہوگی تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اس کی طبیعت فوراں سے ہی خراب ہو جائے گی فوراں سے خراب ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ بشاش اور فٹ فارٹ آدمی جو ہے وہ فوراں سے بیمار ہو جائے گا اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی بخار ہو جائے گا یا اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا تو نظرِ بد کا سب سے پہلی علامت یہ ہے دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کا بغیر کسی وجہ کے پورا جسم درد کرنے لگ جائے گا مطلب کہ آپ کو بخار بھی نہیں تھا آپ کو کسی قسم کی بیماری بھی نہیں تھی بلکل فٹ تھے آپ اور اچانک سے آپ کے پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو گئی تو یہ نظرِ بد کی دوسری علامت ہے اور تیسری جو نظرِ بد کی بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جلن محسوس ہوگی ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کی آنکھیں جل رہی ہیں اور ان میں آگ جل رہی ہے تو بہت زیادہ آنکھیں جلنا شروع ہو جائیں گی تو یہ مین نظرِ بد کی تین علامات ہیں یہ آپ جس میں بھی پہیں اس کی نظرِ بد اتاریں اور اس کا صدباب کریں ایک چوتھی جو وجہ ہے نظرِ بد کی وہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ جب بھی کسی بندے کو نظرِ بد ہوتی ہے جب بھی کسی شخص کو نظرِ بد ہوتی ہے تو آپ ایک تجربہ کیجئے اس پر اس پر کوئی بھی تلاوت کرے کوئی بھی صورت وغیرہ پڑھ کے اس پر دم کریں تو آپ کو بار بار جمعی آئے گی نظرِ بد والے بندے کو دم کرتے وقت یا کچھ بھی اس پر پڑھ کے پھونکتے وقت آپ کو ایک ہی منٹ کے اندر چار سے پانچ جمعیاں آ جائیں گی تو یہ نظرِ بد کی علامات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے اور ان کو مد نظر رکھ کے ان کا صدباب کیا جائے جی آئیے تو اب بات کرتے ہیں کہ نظرِ بد کا آپ علاج کیسے کر سکتے ہیں نظرِ بد کا روحانی علاج کیسے ممکن ہے کس طرح کیا جا سکتا ہے تو گزارش کروں گا آپ نے سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ پڑھنا ہے آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھنی ہے سورت فلق جو ہے یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے اور سورت ناس بھی تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ جب بھی آپ سورت فلق اور سورت ناس پڑھیں گے ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ لازمی طور پر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے تو اس کا وہ اثر اور وہ کمال نظر نہیں آئے گا اور نظرِ بد جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں اتر پائے گی آپ نے سرہ فلق اور سرہ ناس پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے یعنی تین تین مرتبہ آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہیں تو تینوں مرتبہ ہی آپ جب پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پہلے ضرور پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جب یہ سارا کچھ پڑھ لیا لیکن ایک بات کا خیال رکھے رکھیے گا کہ اول آخر درود پاک جو ہے اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے تین عدد مرچیں لے لینی ہے جو بلکل ثابت ہوں اور ٹوٹ فوڈ کا شکار نہ ہوئی ہوں بلکل تین سرخ مرچیں ثابت ہوں وہ لے لینی ہے اور اس پر آپ نے یہ پڑھ کے دم کر دینا ہے جب آپ اس پر دم کر لیں گے تو آپ نے جو مریض ہے جس کو نظرِ بد ہے آپ آپ نے اس کے سر کے گرد سات مرتبہ گھمانا ہے اس کو ساتھ چکر دینے ہیں اور اس کو چکر دے کے آپ نے جلتی آگ پر رکھ دینا ہے اگر کوئلوں پر بھی رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ نے جلتی آگ پر اس کو رکھ دینا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو نظرِ بد ہوئی تو پہلی مرتبہ یہ عمل کرنے سے اس کو ان مرچوں کی بدبو نہیں آئے گی اور آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ جب تین مرچے جل جائیں آپ نے پھر تین مرچے لینی ہیں لیکن ان کو صرف اور صرف اس کے سر کے گرد گھمانا ہے اور گھما کر آگ میں پھینکنا ہے اس پر دم نہیں کریں گے ان کو مریض کے سر سے ساتھ چکر لگوا کے آپ نے چولے میں ڈال دینا ہے جب تک مرچوں کی بدبو نہ آئے آپ نے تب تک یہ عمل کرتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو سخت نظرِ بد ہوگی تو چھے سے سات مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد مرچوں کی بدبو آئے گی حالانکہ آگ اور مرچیں یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں یہ دونوں مل جائیں تو پھر انسان کا بیٹھنا بھی محال ہو جاتا ہے ویسے بھی بندہ مرچے ہاتھ میں پکڑ لے تو چھینکیانا شروع ہو جاتی ہیں لیکن نظرِ بد والا بندہ جو ہوگا اس کے سر پر وار کر آپ جب مرچیں آگ پر رکھیں گے تو پھر وہ مرچیں پہلی مرتبہ بدبور نہیں دیں گی دوسری مرتبہ بھی نہیں دیں گی ہو سکتا ہے یہ نظرِ بد کے حساب سے ہے کہ جس کو جتنی زیادہ سخت نظرِ بد لگی ہوگی اس کو اتنی مرتبہ یہ عمل دہرانا پڑے گا یہ عمل آپ نے کرنا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے فوراں ہی وہ مریض جو ہے جس کو نظرِ بد ہوئی ہوگی وہ آپ کو بتائے گا کہ میری طبیعت اتنی ہلکی ہو گیا ایسے لگتا ہے کہ میری طبیعت سے کسی نے پتھر جو ہے وہ اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیا ہے تو یہ آپ کے لیے نظرِ بد اتارنے کا روحانی علاج ہے یہ طریقہ ہے آپ نے اس کو ضرور اپنانا ہے گھر میں کسی بھی فرد کو نظرِ بد ہو سکتی ہے خصوصاً چھوٹے بچوں کو تو بہت زیادہ نظرِ بد ہوتی ہے تو ان پر یہ عمل کرتے رہیں وگرنا مریض جس کو نظرِ بد ہوئی ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے فی امان اللہ تعالی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے